پلز پارٹی پنجاب کے جو کبینہ کے عراقین ہیں میں ان کی طرف سے آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم نہ گاڑیاں لیں گے نہ ہم پٹرول لیں گے زندہ بار زندہ بار زندہ بار تیجے بٹو اور ہم ہر روز ہم ہر روز ایک گھنٹہ بجلی بھی استعمال نہیں کریں گے زندہ بار کیونکہ ہماری انرجی سیونگ جو ہے اس سے ہمارے ملک کی انڈسٹری کا پیہ چلے گا اس سے ہمارے غریب کا روزگار چلے گا اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ والنٹیرلی ایک گھنٹے کی روز بجلی کی بچت کریں تاکہ ہماری انرجی کرائیسز سے ہم نکل سکیں ہم ایک معاشی دہشتگردی کا شکار ہوئے ہیں عمران خان اس ملک میں معاشی دہشتگرد تھا اس نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے اس نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے مالی سہولتکاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے معاہدے کیے اس سے ملک اور قوم کو ایک عجیب سی کیفیت میں ڈال گیا کہ یا آئی ایم ایف کے پاس گروی رہو یا پھر ملک دیوالیا ہو جائے ہم نے اس ملک کو اس سے بھی واپس لانا ہے ہم نے اس قوم کو بھی قومی دھارے میں لانا ہے اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے آج ملک سے اس کی گوگی فرار ہوئی ہے کل کو اس کے گوگے فرار ہوں گے اور ان گوگا گوگی کے چکروں میں قوم پس رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم تمام اس کے گوگے گوگیوں کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے ان سے ملک و قوم کی لوٹی ہوئی دولت بھی واپس لیں گے اور قوم کو خوشحالی کے راستے پر چلائیں گے بہت شکریہ یہ ہم ان کے سپوکس پرسن نہیں ہیں اداروں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ بہت جل دیکھیں گے کہ کتنے گوگے جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اور یہاں تو خان صاحب خود بھی ان کا خود بھی نمبر ہے انہوں نے اس ملک کے اندر جو چور چور کا شور ڈال کر ڈکیتیاں کی ہیں وہ خان صاحب خود ہے اور ان کے مالی سہولتکار لٹ لٹیے کا سارا مال ان کے پاس دیتے تھے تو پہلا گوگا انشاءاللہ تعالی سرغنہ عمران خان خود ہوگا بہت شکریہ یہ بلکل یہ بلکل آپ نے کہا درست کہا کہ پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ بڑے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں پچھلی حکومت کا جو آئے ایم ایف کے ساتھ معایدہ تھا میں نے آن ڈی فلور آف ڈی ہاؤس چار مہینے پہلے یہ بات کی تھی کہ ان کا معایدہ ہے کہ میں چار مہینے کے اندر پیٹرول دو سو روپے لٹر کروں گا اور یہ دو سو روپے لٹر کرنے جا رہے ہیں جب ایک عوامی ایک عوامی احتجاد جو مزار قائد سے شروع ہوا اور اسلام آباد تک پہنچا نو کانفیٹنس کے پریشر میں آکے انہوں نے قیمتیں کم کی جس سے مالی خسارہ بھی بڑھا جس سے عوام پر بوجھ بھی بڑھا اور کوئی ملک بھی یہ ایفورڈ نہیں کر سکتا ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری پیٹرولیم مسنوعات کی جو قیمتیں خرید ہیں اب بھی اس سے نیچے ہماری وہ قیمت ہے اور اب بھی حکومت سبزیٹی کی مد میں پیسے دے رہی ہے تو جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس بہران سے باہر نہیں نکل سکتے بیس عرب کی سبزیٹی جو عام آدمی کو تھی وہ پہلے بھی گمبر نے دی اب مزید اضافہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ چند دنوں کی اور تھوڑے عرصے کی بات ہے قوم ان عذابوں سے نکلے گی لیکن جو جب مصیبت آ جائے نا تو خاندان کو گھر کو کٹھا رکھیں تو تب ہی وہ ان عذابوں سے نکلتا ہے اور اگر آج ہم بکھر گئے آج ہمارا کسی کا مو کسی طرف ہوا کسی کا کسی طرف ہوا تو ہمارے مسائل بڑھیں گے ختم نہیں ہوں گے اس لیے میری گزارش ہے کہ قوم بنے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگاہ بھی رکھیں گے آپ سے کوئی چیز چھپائیں گے بھی نہیں اور کوئی چوری بھی نہیں ہونے دیں گے بہت شکریہ